نمسکار کونیو شلکلہ بھائی شو میں آج دیکھ کر کے مجھا آ گیا بلکل دل خوش ہو گیا کیوں کیونکہ دیوی اہلیہ کا دل خوش تھا جی ہاں یوراز کھنڈ راو دیوی اہلیہ کو بلاتے ہیں انہیں بھوجن کرواتے ہیں اور ساتھ میں بڑی چالاکیس ان کو راستہ بتا دیتے ہیں دیوی اہلیہ کو بھوک بھی لگی ہوتی ہے اور پیاس بھی لگی ہوتی ہے مگر یوراز کی پاس پانے نہیں ہوتا دیوی اہلیہ پانے مانگتی تو کہتے ہیں وہ تو پیاسے کوئی کوئی پاس جانا پڑے گا دیوی اہلیہ سمجھ جاتی ہے کہتے ہیں یوراز آپ نے میری مدد کر دی مجھے راہ دکھا دی اور منزل اب مجھے مل ہی جائے گی تو وہ کہتے ہیں مطلب میں سمجھا نہیں دیوی اہلیہ کہتے ہیں کہ آپ نے بتا دیا کہ پیاسے کوئی کوئی پاس جانا پڑتا ہے اور پیاسی میں ہوں اور کوئی پاس جانا ہوگا پھر وہ کہتی ہے جب آپ میرے پاس ہوتے ہیں میرے ساتھ ہوتے ہیں تو ہر شمشہ کا ندان ہو جاتا ہے کوئی بھی مارگ ہو سفلتا مل ہی جاتی ہے منزل تک ہم پہنچ ہی جاتے ہیں یوراج آپ مطلب کیا ہے آپ میں کیا کہوں آپ کو یوراج کہتے ہیں دیکھو اہلیا میں بلکل بھی پسند نہیں کرتا مجھے قطعی برداست نہیں ہوگا کہ کوئی تمہارا مزاق بنائے تم کوئی چنوتی سویکار کرو اور اس چنوتی میں تم کھری نہ اترو تم اے سفل ہو جاؤ یہ میں سہن نہیں کر سکتا پھر دکھاتے ہیں دیو اہلیا پہنچ جاتی ہے کھنڈے راو کی بات سن کر کے سیدھی گنگوبہ تاتیا کے پاس میں نے کہتی ہے کہ مجھے راستہ مل گیا ہے اور یوراج نے ہی میری مدد کی کہتی ہے کہ مجھے راستہ مل گیا ہے اب میں جاؤں گی مہلاؤں کے پاس میں اور انہیں اس یوزنا کے لیے مناؤں گی کیونکہ وہ گرہ لکشمی ہے اپنا گھر تو سوارتی ہے مگر وہ مالوہ کے لیے بھاگے لکشمی بھی بن سکتی ہے یہ بات انہیں جا جا کر سمجھانی ہوگی اور میں یہ کروں گی پھر وہ کہتی ہیں کاکا مہلائیں آپ کو دیکھ کر کے تھوڑا سنکوچ کریں گی اس لئے آپ چلے جائیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ چلے جائیے میرے سارجہ ہے اور کچھ سینک ہیں آپ جائیے کوئی دکھت نہیں ہے سب ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ چلے جاتے ہیں کچھ سینکوں کو لے کر کے کچھ وہاں چھوڑ جاتے ہیں پھر دکھاتے ہیں مہل میں تکو جی سینکوں کو دیش دے رہی ہوتے ہیں پھر انہیں جانے کے لئے کہتے ہیں اور تب ہی آواز لگاتے ہیں گندو جی ارے تکو جی کیسے ہیں آپ معاف کیجئے کہ آپ جیت کر کے آئے ہیں اور میں اس وقت یہاں نہیں تھا آپ کے سواگت کے لئے بہت اچھا لگا آپ نے ویجے پرابت کی آزلوٹا اور پتات لگا کہ آپ آئے ہوئے ہیں اور ویجے پرابت کی ہے بہت اچھا لگا بہت شب کامنا ہے آپ کو تب وہ کہتے ہیں تکو جی دھنیواد اور آپ کو یہ بہت بہت شب کامنا ہے کیونکہ راج پتہ نہ مہم ہے میں نے آپ کا مطلب جو سنا آپ کی چرچہیں سنیں آپ نے بہت اچھا وہاں پر پراکرم دکھایا پھر وہ کہتے ہیں ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں مگر دیکھو میں تم ایک بات کہنا چاہوں گا کہ تم اور میں دونوں ایک جیسے ہیں تم بھی میری طرح امانداری سے کام کرتے ہو راجے کے لیے کام کرنا امانداری سے کام کرنا اچھی بات ہے کرنا بھی چاہیے تم کرو مگر اس ہولکر پریوار کے پرتی اپنی امانداری نبھاتے سمیت تھوڑا سوچ سمجھ کر رہنا کیوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ صرف ہم جیسے مجھ اور آپ جیسے اماندار لوگوں کو صرف اشتیمال کرنا جانتے ہیں ہماری مدد لیتے ہیں کام کرواتے ہیں مگر جو پہار ہوتے ہیں سممان ہوتا ہے اور جو پد ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے پریوار کے لیے ہی یہ لوگ سرکشت رکھتے ہیں تب ہی تو کو جو بولتے ہیں ایک مہلہ آتی ہے داسی ہوتی ہے اس کو کہ چھوٹے رنی ساہب آگئی سنیئے وہ کہتی نہیں پھر گنو جی ان کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کوئی کام تھا آہیلیا سے کہتے ہیں ہاں جی دراصل سبیدار جی نے مجھے کہا ہے کہ جس یوزنا پر وہ کام کر رہی ہیں اس میں تھوڑا سلام مصورہ کرنا ہے ان سے کیا رپورٹ ہے وہ جاننی ہے پھر وہ کہتے ہیں ہاں مجھے بتاتے ہیں وہ بہت شرم آ رہی ہے مجھے اہلیا ایسا کام کر رہی ہے دردر بھیک مانگ رہی ہے پہلے میدان میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہی تھی مہلاؤں کا اور اب گھر گھر جا کر کے ان کے بارے میں پوچھے گی پڑتال کرے گی بتائے گی بھیک مانگے گی یہ میرا ساتھ دو مرضی رانی ہوتے ہوئے کھولکت پریوار کے بارے میں سوچنا چاہیے اسے کم سے کم یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہیں کون پیچھے کھڑی گوتما بھائی سرکار اور پھر دکھاتے ہیں دیوی اہلیا گھر گھر جا رہی ہوتی ہیں مہلاؤں سے باتیں کرنا چاہتی ہیں مگر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ایک مہلہ کے پاس جاتی ہے دیکھتی ہے پرنام کرتی ایک انسان کو کہتی ہیں پرنام کاکا اور تبھی کاکی بھی باہر آتی ہے تو پرنام کر کے رانی صاحب وہ کہتی ہیں مجھے آپ سے بات کرنے ہیں مہلہ جانا چاہتی ہیں اندر پروش بھی کہتا اندر جاؤ مگر دیوی اہلیا کہتی ہیں کہ مجھے کاکا یہ دیئے ہیں یہاں رہیں تو انہی سے بات کرنے ہیں کچھ وہ کہتے ہیں معاف کیجئے رانی صاحب ہمارے گھر کے عورتیں پرائے پروشوں کے سامنے نہیں آتی تو دیوی اہلیا سینکوں کو تھوڑا دور بھیج دیتی ہیں پھر بات کرتی ہیں بتاتی ہیں کہ میں نے آپ کی رجائی دیکھی بنائی ہوئی سارجہ نے بہت تعریف کی ہے آپ کی بہت اچھی کلاہ ہے آپ کے اندر بہت ہنر مند ہیں آپ آپ اپنے ہنر کو اپنے تک اپنے پریوار تک اپنے افتداروں تک مت رکھئے مالوہ کے کام آئیے اس سے آپ کی بھی آمدنی بڑھے گی اور مالوہ راجعہ کا بھی مالوہ کی آپ ایک اچھا اس میں یوگدان کر پائیں گی وہ پروش کہتا ہے کہ ماف کیجئے گا ہماری یہاں کی مہلائیں کوئی کام نہیں کرتی اور پروشوں کو کوئی کام کرنا چاہیے مہلائوں کو نہیں ماف کیجئے رانی صاحب مجھے بار بار آپ کو ٹوکتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا اس طرح کو اشارہ کرتا ہے کہ اندر جاؤ وہ چلی جاتی ہے اور وہ ہاتھ جوڑ کر کے کہ ماف کیجئے گا دیوی اہلیا ہم ایسا نہیں کر سکتے ہمارے گھر کی مہلائیں ہم لوگ برداشت کر لیں گے سہہ لیں گے مگر ہمارے گھر کی مہلائیں کام کریں یہ ہم سہہ نہیں کر سکتے اور ہم عام انسان ہیں راج پروار کا حصہ نہیں ہے تو ہم ہمارے لئے ہمارا پروار اور سماج سب سے بڑا ہے اور وہ لوگ اندر سے لے جاتے ہیں دروازہ بند کر دیتے ہیں دیوی اہلیا پھر ہی ضرور جاتی ہیں بہت ساری مہلائوں سے بات کرنا چاہتی ہیں مگر سب دروازہ بند کرتے رہتے ہیں دکھاتے ہیں پھر دیوی اہلیا کی ساسو بھائی گوزو بھائی سرکار ہر کو بھائی ساتھ میں ہوتے ایک اکش میں اور ادھر سے ادھر گسے میں ٹہل رہی ہوتی ہیں ساتھ میں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ اہلیا کب سمجھے گی مظرم اتنی نادانی کتنا بھی اس کو سمجھا لو مگر اسے الٹا کام ہی کرنا ہوتا ہے اور اب ملکہ ہولکر پریوار کے لیے اس کے کسی بھی سدشے کے لیے مالوہ کے لوگ نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے تھے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکتے تھے نظریں ملا نہیں سکتے تھے اور کوئی بات ان کے موہ پہ کہہ نہیں تو بہت دور کی بات تھی مگر آج دیوی اہلیا کے موہ پر گاؤں والے لوگ اپنے دروازے بند کر رہے ہیں اتنا اپمان اتنا گھور اپمان اس کا ہو رہا ہے میں کیسے سہے سکتی ہوں اور وہ پاگل ہے کی ایسا کیے جا رہی ہے بہت گسے میں ہوتی ہے پھر وہ کہتی ہے ہرکو بھائی شانت کرنا چاہتی ہیں کہتی ہے آپ شانت ہو جائیں کہ شانت تو مجھے تب ملے گی جس دن پوری طرح سے شانت ہو جاؤں گی پھر وہ کہتی ہیں ہرکو بھائی کہ آپ شب شب بولیے شب شب کہاں بولنے دے گی اہلیا وہ تو اشب ہی کیے جا رہی ہے پھر وہ کہتی ہیں کہ میں تو سبیدار جی سے ملنے جا رہی ہوں ان سے شکایت کروں گی اہلیا کی تب ہی سبیدار جی بھی آ جاتے ہیں اور چھوٹے سبیدار جی بھی ہندرہ ساتھ میں ہوتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری پتنی ہم سے ملنا چاہتی ہے فریاد کرنا چاہتی ہے تو لوگ ہم آگے فریاد سننے مطلب کی تمہارے شکایت سننے کے لیے بتاؤ کس کی شکایت کرنا چاہتی ہو سبیدار جی آرام سے بیٹھ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں بتاؤ کس کی شکایت کرنا چاہتی ہو اکثر تم دو ہی لوگوں پر گصہ کرتی ہو ایک تو اہلیا جو یہاں نہیں ہے اور دوسرے ہیں ہم تو ابھی کس پر گصہ ہو میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا پھر وہ کہتی ہیں آپ کو ابھی مجاگ سوج رہا ہے پتہ ہے کیا ہوا ہے اہلیا کیا کر رہی ہے یہ معلوم ہے آپ کو تب وہ کہتے ہیں اہلیا جو بھی کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے اور آپ کے بیٹے یوراز کھنڈی راو کی سراہ پر ہی کر رہی ہے وہ جو بھی کر رہی ہے اس میں یوراز کھنڈی راو نے ان کا مارک درشن کیا ہے سلاہ دی ہے تب ہی وہ کر رہی ہے تو اب تو اہلیا کو تو تم مان لیتی ہو کہ غلط کام کرتی ہے مگر کیا آپ کے بیٹے بھی اتنے نادان ہے کہ کسی غلط کام ان کا ساتھ دیں گے آپ کا بیٹا تو آپ کو بہت بدھی مان لگتا ہے نا پھر وہ کھنڈی راو کے پاس جاتے اور کہتی ہیں تم اہلیا کا ساتھ دے رہے ہو پھر یوراز کھنڈی راو بڑے پیار سے سمجھاتے اپنی ماتا کو کہتے ہیں دیکھو ماتا میں آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی خود دکھی ہونا چاہتا ہوں اور یدی اہلیا کا اپمان ہوگا اہلیا کی ہار ہوگی تو آپ دکھی ہوں گی مجھے بھی برا لگے گا اور میں یہ کتے نہیں چاہتا بس اس لئے آپ کی خوشی کے لئے ہی میں نے اس کا ساتھ دیا ہے اور چنتہ مت کیجئے سب ٹھیک ہو جائے گا پھر وہ کہتی ہیں کہ نہیں کیسے ٹھیک ہوگا اہلیا یہ کام کر رہی ہے مجھے پھر وہ کہتے ہیں یوراز کے پٹا کھڑے ہو کر کے کہ گوتما تم کب سمجھوگی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا مطلب حیران ہوں میں یہ بات کیسے کہوں سمجھ میں نہیں آتا سمجھ میں کیسے آئے گی یہ بات تمہارے میرے بھی نہیں آ رہی کیا تم رانی ہو تم مہارانی ہو مالوہ کی اور تمہاری سوچ ایسی وہ کہتے ہیں کہ تمہارے صاحب سے کہ تم کب سمجھوگی کب تمہارا اپنا کرتب ہے جو ہے راجے برتی تم وہ جانوگی یہ تم تو کچھ اچھا کرتی نہیں ہو سوچتی نہیں ہو اگر کوئی دوسرا کرنا چاہے تو تمہیں وہ بھی نہیں کرنے دینا پھر وہ کہتی ہیں اہلیا کوئی کیا آپ شکتہ ہے وہ کہتے ہیں آفشکتہ کیوں نہیں ہے وہ رانی ہے آفشکتہ یہ ہے کہ وہ اچھا کرنا چاہتی ہے وہ کہتی ہے کہ جو کام آستا کسی نے نہیں کیا وہی کیوں کرنا ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ اہلیا ہے اس لیے کرنا ہے وہ اہلیا ہے اس لیے کر رہی ہے جو کام کوئی نہیں سوچ سکتا جو کام کوئی نہیں کر سکتا وہ کام کر رہی ہے کیونکہ اپنی برجہ اپنے مالوہ کی انتی چاہتی ہے پھر وہ کہتے ہیں ہمیں بھوک نہیں ہے ہمارا بہجن پر انتظار مت کرنا وہاں سے چلے جاتے ہیں غصے میں اور پھر ہرک بھائی کہتی ہے میں جا کر کے منانے ہی کوشش کرتی ہوں وہ بھی وہاں سے چلی جاتی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں یوراز کی طرف گتوانی صاحب اور کہتی ہیں تم بھی اہلیا کی طرح ہو گئی ہونا تم بھی اس کی طرح سوچنے لگے ہو اور اُسر دوسری طرف دکھاتے ہیں دیوی اہلیا کیا کر رہی ہوتی ہے گھر گھر جا رہی ہوتی ہے مگر دروازے بند پا رہی ہوتی ہیں پھر سارجہ کہتی ہے اس گھر میں چلتے ہیں وہاں پر پروش نہیں ملے گا اس وقت کوئی بھی سب کھیت میں ہوں گے اور وہاں پر ساسو اور بہویں ملیں گی وہاں جاتے ہیں آرام سے اتمنان سے باتیں ہوتی ہیں دیوی اہلیا کی ساسو بھائی کے ساتھ میں جو باہر ہوتی ہیں گھر سے اور وہ کہتی ہیں کہ آپ کی بہووں میں بڑا ہی جذبہ ہے اور کلا ہے کڑھائی بنا کام اچھے سے جانتی ہے میں نے سنا ہے اور بہت سارے مہلائیں مجھے مل رہی ہیں جو بہت اچھی کاریگر ہیں جڑ رہی ہیں یہ ساتھ میں اور آپ کی بہو کے بارے میں میں نے سنا تو آپ اپنی آمدنی بھی بڑھا سکتی ہیں وہ کہتی ہیں ہمارے کوئی جلسلس بھی نہیں ہے ہمیں لالت نہیں وہ کہتی ہیں بڑی اچھی بات ہے آپ کو لالت نہیں ہے پیسوں کا مگر اتنی تو آمدنی ہوگی تو گھر کے لئے اچھا ہی ہے وہ کہتی ہیں نہیں ہمارے پتی اور بیٹا جتنا کماتے ہیں کہت سے ہمارے لئے بہت ہے کہتی ہیں پھر مالوہ میں تو اپنی جو آپ اپنا یوگدان دے سکتی ہیں بڑی بہو بڑا اچھا کاریگری ہے اس کے ہاتھوں میں تو وہ کہتی ہیں میں ہی بڑی بہو دوسری کہتی ہے جو پیچھے کڑی ہوتی ہے مگر میں تو صرف گھر کے لئے کڑھائی بنائے کام کرتی ہوں بیپار کے ویشے میں نے کوئی سوچا نہیں کبھی اور گھر سے باہر بھی نہیں نکلی ہم تو گھر اور پڑوس تک ہی سی میں تھے پھر دیوی اہیلہ کہتی ہے کیونکہ ابھی تک تمہارے لئے کسی نے وہ دروازے نہیں کھولے باہر کے جو میں کھولنے آئی ہوں اور تم بیپار کروگی تو گھر میں آمدنی بھی ہوگی اترکت جو پریوار کے ہی کام آئے گی اور مالوہ میں بھی تم اپنا یوگدان دے پاؤگی تمہارا نام ہوگا تب ساسو بھائی کہتی ہے معاف کیجئے گا میں اپنی بہو کو باہر بھیج کر کے اپنے بیٹے کے ساتھ میں آنے آئے نہیں کر سکتی اس کا بسا بسا ہے گھر نہیں اجاڑ سکتی آپ معاف کیجئے گا ہاتھ جوڑتی ہیں اور پھر اندر چلی جاتی ہیں دروازے بند ہو جاتا ہے دیوی اہیلہ پھر سوچتی ہیں اب کیا کروں اب کہاں جاؤں کس کے پاس جاؤں مگر دیوی اہیلہ نرنتر اپنے کام میں لگی رہتی ہے مہیلاؤں سے ملتی رہتی ہیں دروازے بند پاتی ہیں مگر آس ہے کہ ایک دن دروازے ہوشے کھلیں گے